پرویس خٹک کے لیے اور سابق و زیرالہ مہمود خان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ یہ غام تو ان کو مل گیا عوام کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھی باقی جو ہیں یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیں دریائے قابل کے کنارے میرے خیال میں ہاتھوں میں ہاتھ دے بال کے دریائے قابل کے کنارے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا توڑا سا ڈانس ہی کر لیں دوستو اب پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں آپ کہنا پڑکا کے الیکشن میں خامخواہ اتنا خرچہ کیا جاتا ہے یہ کام تو کل ملا کر چارس یا سردان بگن بگائی کر کے کر سکتے ہیں اور شاید دیسے نتائج بھی آپ کی نسبت درست آئیں گے جہاں سچ بولنے پر آپ کو جیل اور جھوٹوں پر پھولوں کی ہار پہنائے جاتے ہیں جہاں کراچی والوں نے اتنے وار ڈال لیے کہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بس کر دو کراچی والوں آئندہ نون لیک والی اور ایم کیوم والی اقتدار میں نہیں آئیں گے پرویز کھٹک سے بھی زیادہ کمزور کیسز پر پی ٹی آئی کا نام بلے سے مہنگن اور چور ڈاکو ایسے جنپ لگا رہے ہیں جیسے سٹیج پر کوئی پرفارمنس چل رہی ہو اتنے کمزور کیسز اور اتنے کمزور انسان کے جلسے میں تو سب پتھان اپنے بچوں کو لے کے آتے رہے کہ دودھ نہیں پیو گے تو ایسے بن کے رہ جاؤ گے کہائی ناکس کمزور کیسز جن کی سیت پرویز کھٹک سے ملتی جلتی ہے وہ کیسز رہ گئے ہیں تو ان کی زمانہ سائی کھٹ میں ہو جائے گی اور نیڈو گفت بھی کر گئی اب اگر یہ بلے سے ہار جاتے تو عزت پی رہ جاتی ادھر تو یہ مولی کاز ہے کھیرے بینگن سے ہارے ہوئے نظر آتے ہیں مفت کی کوئی بھی چیز اور ناکساف کی ہاتھوں سے کل گپے میں وہ سوات آ جاتا ہے جو ساف پانی میں نہیں ملتا کیونکہ اب ہمیں اپنے سیاست دانوں کی بدولت ایسے وائٹیمنز والے پانی کی عادت ہو گئی ہے اور ہم لوگوں پر ڈوب مرنے کا مقام ہے اپنے شریف سیاست دانوں کو جلسوں میں صرف منرال وارٹر پیش کرے ہوتے ہیں اور یہ واحد ملک ہے جہاں ڈاکٹر کی لکائی سے زیادہ اس صحت مند انسان کی اردو سے ڈڑ لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے کہ انداری صاحب نے جو سمجھایا ہے سباہ سباہ پاکستان میں اس وقت کرسی کے پیچھے اتنے امید وائر کھڑے ہو گئے ہیں اب کرسی کو اٹھا کر دری بچھا دینی چاہیے تاکہ سب کو بیٹھ کر سکون مل جائے اور مولانا فضل الرحمن بھی اس میں پورے آ سکیں کیونکہ آج کل وہ تھوڑے تھوڑے نحراز نظر آتے ہیں ادھر اس بندے کو دیکھیں جس کی اپنی سیاست کا طریقہ ہے لیکن ساتھوارے کو اتنے تھپے مارے اور انگریزی دور سے دیکھتی روتی رہ گئی انیل کپور نے اس ولم میں اور امران خانے حقیقت میں ان سب کا یہ حال کر کے رکھا ہے وہاں بیچاری پولنگ والے ابھی تک کنتی کر کر کے پریشانے اور کرسی ان سب رولوں سے اتنی تنگ آ رہی ہے کہ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک دو دو تین دو ایک دو چار تین ادھر خان صاحب نے کہا تھا کہ بلاول کی دماغ کو پڑھ کر اب سائنٹسٹ بھی پریشان ہے کیونکہ زیادہ بارش سے کراچی میں بہت زیادہ پانی آتا ہے دوستو ہماری بیچاری عوام کو جس کا نام لینے پر جیل ہو رہی ہے اور کر خود مریم نانی کو اس حساب سے جیل دیتی چاہے تو ان کو مرنے کے بعد بھی جیل میں حساب کتاب دینا پڑے گا اب اس پور پولیس سے کوئی پوچھے کہ عزت نہیں تو کچھ نہیں جہاں بی 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 نے ایسے تیر چلایا کہ اب شہباز شریف صرف ان کے پور پولیش کرتے عمر کو زار دیں گے اگر میرے بوٹ پولیش کرنے میں کمی رہ گئی ہے تو مجھے ایک موقع اور دیں اور کنا کر اگر سارے بوٹ چھمکا نہ دیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں مریم نواز صاحبہ بی بی نے کہا تھا کہ عمران صاحب کی ٹریننگ جنگل میں ہوئی ہے کس جنگل میں صاحب میں کی ٹریننگ ہوئی مجھے سمجھ نہیں جنے سائفر کیس کا علیف بھی نہیں پتا پھر ان کو ایسے جواب دیے جائیں تو وہ سب کو جیل بھی جواب دیتی ہیں بینال اقوامی دنیا ہے انٹرناشنل ورلڈ ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج در رہے ہیں کیونکہ ان سب شریف لوگوں کی ٹریننگ کو دیکھ کر بہ خوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں نے پی ٹی آئی کو کلکولیٹر جھولا شعور کی نشان کیوں دیے کیونکہ ان کی سوچ بس یہی پر آ کے ختم ہوتی ہے جہاں عمران کھان کی سوچ شروع ہوتی ہے کیونکہ ادھر پی ٹی آئی کی جانچے جنے جو کا انداز دیکھیں کہ فارم فارٹی فائیو کو گاڑی پر ہیار بنا ڈالا شکر ہے ان الیکشن کے بعد عمام کو فارم فارٹی فائیو کا پتہ چلا جنے آج تک صرف یہی لگتا تھا کہ ہمارے ملک میں صرف بے فارم ہی پائے جاتے ہیں دوستو کچھ لوگ کے دل اس کھلے باتھروم کی طرح بہت بڑے ہوتے ہیں جیل میں اتنی سہولتے ہیں کہ سب جیل کی طریفوں میں اور جیل میں رہنے کے فاردے گنوارے ہیں جب سے خان صاحب جیل گئے ہیں جہاں میاں صاحب اور شریف جب جیل میں تھے تو ٹویٹ کر کے پیغام آتے تھے کہ میں بہت بیمار ہوں مطلب انہیں تو انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی میسر تھی جہاں خان صاحب کو صرف بی ٹی وی دکھایا جا رہا ہے اور اب ان سب کو دال لوٹی بہت اچھی لگ رہی ہے جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے اسی مرگی جو ہے نا جیل میں کھا رہا ہے جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو اور اب آپ کو نا پاکستان میں اتنی زیادہ لوٹی ملیں گے کہ شادیاں پی بھی ایسا ہی ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ لوٹوں کے ساتھ سواگت کیا جائے اب سمجھ نہیں آتا کہ شلوار کے میس والے کو اردو نہیں آتی اور پینٹ کو اردو والے کو انگریزی نہیں آتی تو اگر ان دونوں کے اب لڑائی ہو بھی گئی نا تو ان دونوں کو ایک دوسری کی سمجھیں نہیں آتی اور پیچھے والوں کو شرم نہیں آتی اور ادھر مولانا فضل الرحمن تو دیلی چھوٹا کر کے بیٹھ گئے جبکہ پی 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 اور پی ایویلن نے کہا ہے کہ دیل چھوٹا نہیں کرو ہم تمہیں امامی مسجد لگا دیں گے دوستو یہ لوگ کیا ملکی خدمت کریں گے جنہوں نے اپنا آئیڈی کارٹ دکھانے کے لیے بھی ایک الگ سی مولاز میں رکھی ہوئی ہے جب تک سورج رہے گا چاند رہے گا تب تک امران کان رہے گا اب تو انڈیا والے بھی پیچھے نہیں رہے خود ہی دیکھ لیں جب تک سورج چاند رہے گا امران کان تمہارا نام رہے گا اوے میرے خدایا اتنا زبردست جوہاں اتجاج ہندوستان سے آیا میں سمجھ داؤں ہوں کہ اب پاکستان کی جو پلٹیکل جماعتیں ہیں وہ الٹ ہو جائیں اب شیر افضل خان مروت اگر اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو اس بندے نے سب کی اینٹ بجا دینی ہے اس کے کام چیک کریں پرویس خٹک کے لیے اور سابق و زیرالہ مہمود خان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام تو ان کو مل گیا عوام کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھی باقی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیں دریائے قابل کے کنارے میرے خیال میں ہاتھوں میں آٹھ دے بال کے دریائے قابل کے کنارے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا توڑا سا ڈانسی کر لیں جہاں عجب کی لوگ بہت خوش ہیں کہ ان کے پاس فیرون موجود ہیں ہمارے ہاتھوں یہ سب سیاست دان کہلاتے ہیں اب بچوں کا مطالبہ ہے کہ تعلیم اداروں میں ریزرلٹ کارڈ الیکشن کمیشن سے بنوائے جائیں شام کو فیل اور صبح اٹھو تو پاس اب ذرا یہ بھی دیکھیں اور اب یہ نانی ہن سب پر مسلط ہوتی نظر آ رہی ہے جس کے زبان بہت زیادہ میٹھی بتائی جاری ہے تمیزی کی سیاست چھوڑو منشیات زدہ شک دینی مریض بطبودار گن خٹیاد میں در بیکھا ہے نوپر بار مکروک دار بندر ہے اس کے آتھ میں ماچس ہے جس چنی کاکی کی ہڈیاں ان کے بقول عمران خان نے توڑ ڈالی ہیں مگر شاید جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے اس لئے ان کی سب باتیں ان پر الٹی پڑتی نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈی اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو اس کو روٹیفکیشن آپ تک پہن سکے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے